لاکڈاؤن کے سمیں کسانوں کو دوہری مار جھلی پڑ رہی ہے ایک طرف جہاں کسان لاکڈاؤن کے چلتے آناج بکری کا انتجار کر رہے ہیں وہیں بے موسم بارش سے کسانوں کا گہوں بھی گیا اس کے ساتھ ہی طوفان اور تیج بارش نے سبی فصلوں کو نقصان پہنچایا ہے ریوہ میں اولوں کے ساتھ ہوئی بارش نے کسانوں کو بے حال کر دیا ہے کورونا سنکٹ کے ساتھ ہی کسانوں پر پرکرتی نے دوہری مار کی ہے گیاوں کی فصل جہاں پانی میں بھیگ گئی ہے وہیں اب سبجیوں کی کھیتی سے لے کر آم کے بگیچوں پر بھی تیج ہوا کے ساتھ بارش کا پرواب دیکھنے کو ملا ہے کھیتوں میں کھڑی پکی ہوئی گیاوں کی فصل برباد ہونے کے کاغار پہ آگئی ہے کسان کے سامنے بھرن پوشن کا سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے لیکن ترائی انچن میں پرکرتی کے پرہار سے جوہاں رامباغ، اتریلا، پٹیرا، ڈمورا، گڑی، تیونسر، چاک گھاٹ کے کسان بیہاد ہو گئے لگاتار تین دنوں سے آندھی توفان برسات نے جن جیون پوری طرح سے اچھ ویسٹ کر دیا ہے گوھر طلب ہے کہ ابھی تک کیول آدھے کسان ہی گھائی کر پائے ہیں کسانوں کی فصلوں میں سرسوں گہوں چنا، آم مہوہ کی فصل کے ساتھ سبجیوں کی فصل خراب ہونے کے کاغار پہ پہ پہنچ گئی ہے برسہ سے صاحب نسکان بھائی یہ نہیں ہے سب سڑھا جاتھا بھائی اب جانا پانی کچھ نہیں ہے کھائی تھی ہے کہ ہم کا پائی کچھ نہیں ہے اب صاحب اب جیس کے منسکان اب کاری اب کھائی ہے وہ تو مروی کر اب یہ سڑھا جاتھے تھا اب نہیں ہے صاحب اب کھائی نہیں لائک کہا جب سڑھا جاتھے کتنا نقصان ہوا گا بابا سرکار سے کہنا چاہتے ہیں ساہب کہ کچھ کھانے پینے کا ملے چاہیر ساہب نے ہم پہتے ہیں تمہر یا اب کونوں لائک نہیں رہ جائے ہیں سنگیت کسو لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیاپار سے ادیوگوں تا راج دیتی سے کھوٹ میتی تا دکھل نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز موسیقی